قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زورے نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے سنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کے لئے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کس مسیبت سے ہمیں نجات ملے آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مابوس کیا تھا سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلید علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی عوضر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرت نہیں ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم دامنگیر ہوگی کہیں گے تمہیس علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں لیکن عیسی علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی حمت نہیں تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت مل جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہانم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہانم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دو زخم قائد رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے جن کے لیے خالدین فیحہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دو زخمے رہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے اتر امیشہ کچھے امیشہ